اس وقت عمران خان ڈائیس پر آ چکے ہیں اور تھوڑی دن بعد ہی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے سٹیج کے اکر بھی جلسہ ہے میں آپ کا خوشحاب کے میرے پاکستانیوں میں آج آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح جس طرح آج آپ نے آکے مجھے زدی ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آج سے اکیس سال پہلے ہایا خموشی سٹیج پہ نوجوانوں سنو اکیس سال پہلے میں خوشحاب آیا میاں والی کے ساتھ ہیں میں اکیس سال پہلے پہلی دفعہ سیاسی تقریر کرنے آیا تھا خوشحاب تو میرا عام آنا جانا ہوتا تھا سیاست سے پہلے سب سے زیادہ مجھے شکار کا شوق تھا اور یہاں خوشحاب سے میں جا جاتا تھا پہلیوں پہ شکار کرنے تو جانتا ہوں تو میں یہ علاقے کو بہت اچھی طرح ہوں ساتھ میاں والی ہے آپ کے سارے مسئلے جانتا ہوں وہی مسئلے میاں والی کے مہار کے رہنے والے لوگوں کے ہیں لیکن میں جب آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہا کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو میں کہتا تھا کہ آپ کے حکمران کرپٹ ہیں ملک ترقی نہیں کر سکتا خوشحالی نہیں ہو سکتی سنے اوپر سنو آرام سے سب سے کھڑو آنا اوپر ٹھیک تو میں جب آپ کو یہ سمجھاتا تھا کہ کرپشن جس ملک میں ہو اس ملک میں ایک دیمک کی طرح وہ ملک کو کھا جاتی ہے امیر ترین ملک جو کرپٹ ہوتا ہے ادھر خوشحالی نہیں آتی ادھر غربت ہوتی ہے افریقہ کے اندر ایک ملک ہے کونگو کونگو کے اندر ہیرے جوہرات لیکن غریب ترین ملک ہے کیونکہ چھوٹے سے زبکے نے کرپشن کر کے ملک کو کنگال کر دیا خربت ہے نوجوانوں یہ اب اکیس سال کے بعد آپ کو پہلے تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ شکر ہے اللہ کہ میری قوم کو سمجھ آگئی کہ اکیس سال سے میں کیا کہہ رہا تھا شکر ہے اکیس سال کے بعد اب میں جدر بھی جاتا ہوں اور خاص طور پر میرے جو نوجوان ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہیں وہ سمجھ کریں کہ جب تک ہم نے کرپشن کی کینسر نہ ختم کی یہیں نوجوان پہ روزگار پھرے گا کسان بچادا غریب ہوتا ہسپتال بنیں گے نہیں صاف پینے کا پانی جو ایک قوم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ ہی نہیں ملے گا لوگ گندگیے میں رہیں گے سیوریج سسٹم نہیں ہے نوجوانوں آج سے پانچ ہزار سال پہلے مہنچو دارو جو سندھ میں ایک شہر تھا پانچ ہزار سال پہلے شہر تھا آپ یقین کریں کہ اس شہر کے اندر پانچ ہزار سال پہلے سیوریج سسٹم بہتر نظام تھا جو ہمارے نوے فیصد گاؤں کے اندر نہیں ہے آج تو اپنے آپ سے پوچھیں یہ کیوں ہے سنگاپور جو ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا چھوٹی سی جگہ ہے چالیس پچاس لاکھ لوگ ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے آج آپ جانتے ہیں وہ چھوٹا سا سنگاپور آج اس کے مقابلے میں پاکستان کتنی ایکسپورٹ کرتا ہے مشکل سے سولہ سترہ ارب ڈالر دو بیس کورڈ عوام ہے بیس کورڈ بیس کورڈ عوام مشکل سے سولہ سترہ اٹھارہ ارب روپیہ ایکسپورٹ کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ چالیس پچاس لاکھ کا سنگاپور کتنی ایکسپورٹ کرتا ہے وہی جو ہمارے پیچھے تھا آج سے چالیس پچاس سال پہلے آج جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان بیس کورڈ کی عوام سولہ سترہ ارب روپیہ ارب ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے سنگاپور پان سو بیس کورڈ ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہماری عوصد آمدنی کتنی ہے پندرہ سو ڈالر پندرہ سو ڈالر آج ہماری عوصد آمدنی ہے آپ جانتے ہیں سنگاپور میں عوصد آمدنی کتنی ہے اس ہزار ڈالر تو وہ کیسے آگے چلا گیا نوجوہر میں سنیں کیسے آگے چلا گیا سنگاپور میں اماندار پرائم منسٹر آیا اس کا نام لیک آن یو تھا اس اماندار پرائم منسٹر نے کرپشن کے اوپر قابو پایا اپنے تین سٹنگ وزیر جیل میں ڈالا اس اس پرائم منسٹر کیونکہ وہ اماندار تھا کیونکہ اس نے کرپشن کے پر قابو پا لیا اور اس نے جو کرپشن سے پیسہ بچا وہ ام کی تعلیم پر خرچ کیا لوگوں کو انصاف دینے پر خرچ کیا ہسپتالوں پر خرچ کیا اور وہی سنگاپور آج جو ہمارے سے پیچھے تھا آج وہ سنگاپور ہر سنگاپور یعنی اوسداندنی اگر سارے ملک میں اگر پوچھے کہ اوسداندنی کتنی ہیں یہ پنترہ سو ڈالر ہے پچاس ہزار ڈالر ہے سنگاپور میں تو پاکستانیوں اور خوشحاب کے رہنوالے نوجوانوں یہ سنو جب آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو جس گھر میں چوری ہوتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے لیکن جب کرپشن ہوتی ہے تو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے کرپشن کا مطلب ملک کا پیسہ چوری جو پیسہ آپ کی تعلیم پر خرچ ہونا تھا جو چھ سکول بنانے پر خرچ ہونا تھا جو آپ کے اعلام دال بننے تھے جو آپ کو صاف پینے کا پانی مرنا تھا جو کسان بیٹھے بجارے جن کو اتنیا مہنگا پانی پڑتا ہے بجلی اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ بجارے اپنی زمینے نہیں کاش کر سکتے یہ پیسہ جو چوری ہوتا ہے یہ ان کسانوں کے پاس جانا تھا ساری دنیا کے اندر ساری خوشحال دنیا کے اندر حکومتیں اپنے کسان کی مدد کرتی ہیں ان کو سبسیڈیز دیتی ہیں ان کے لیے بیچ دیویلپ کر کے دیتی ہیں ریسرچ کرتی ہیں ان کی پیداوار کو مارکٹ کرتی ہیں ان کے لیے سانیاں پیدا کرتی ہیں کیونکہ کسان لوگوں کے لیے ناج پیدا کرتا ہے کھانا پینہ پیدا کرتا ہے جب ایک حکومت جاتی ہے کیونکہ اس کا پیسہ کرپشن میں چوری ہو کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو آج پاکستانیوں سے ہو رہا ہے جو آج ہمارے ملک سے ہو رہا ہے آج ہم سارے برے صغیر جو دنیا میں سب سے تقریباً سب غریب علاقہ ہے آج آپ یقین کریں کہ ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا ہم ان سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں جب بنگلہ دیش ہمارے سے علیدہ ہوا جب ایس پاکستان علیدہ ہوا تھا اور بنگلہ دیش بنا تھا تو پاکستان ویس پاکستان خوشحال تھا وہ بچارے غریب تھے آج وہ بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا وجہ وجہ ہے کیوں نکالا مجھے یہ ہے وجہ جب آپ اوپر ڈاکو آکے بیٹھ جائے آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جائے جو پیسہ عوام پر خرچ ہونا ہے اس کے بڑے بڑے محلات لے لیں اپنے بچوں پر بنا دیں آپ کا پیسہ جب ان کی بڑی بڑی فیکٹیوں میں لگے جب ان کے رشتت ان کے بچوں کے بچے بھی عربہ پتی بن جائے اور باہر پادشاں کی درہ رہے تو وہ قوم غربت میں ٹوپ جاتی ہے کرزوں پر نہیں ہے یہ ایک آدمی ایک چوری کرتا ہے کسی گھر میں تو اس گھر کو نقصان ہوتا ہے جب ایک جب ایک ڈاکو سربرا ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے وہ سوری قوم کو مقروض کر دیتا ہے دو چیزیں ایک چوئے ایک طرح وہ کرپشن کرتا ہے وہ پہلا آپ کا پیسہ لے گیا پھر جب وہ چوری کر کے آپ کا پیسہ ملک سے باہر بیجتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں تو وہ آپ کو دگنا نقصان پچھاتا ہے چھوٹا چور تو چوری کرتا ہے تو پیسہ تو پاکستان میں خرج کرتا ہے یہ بڑے بڑے ڈاکو اقتدام آپ کا پیسہ چوری کر کے جب باہر بیجتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے ملکوں کرزے لینے پڑتے ہیں کس سے کرزے لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں وہ جب کرزے لے دیتا ہے تو نوجوانہ وہ کیا مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کرزوں کی قسطیں واپس کروانے کے لیے آپ ان لوگوں کے پر ٹیکس میں گلتے ہیں تو وہ ٹیکس کیسے لگتے ہیں آپ کو ان کرزوں کی قسطیں کیسے ادا کرتے ہیں سارے برے شغیر میں آج پاکستان کی جو بجلی اور جو گیس ہے وہ سب سے مہنگی ہے کیوں مہنگی ہے کیونکہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے انہوں نے قسطیں واپس کرنی ہے کرزوں کی ٹیکس لگاتے ہیں آپ پہ قوم غریب ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹا سا دکھر جو کیوں نکالا مجھے یہ اربوپتی بن جاتے ہیں جب جب مریم بی بی سے آج سے چند سال پہلے جب پینما کا انکشاف نہیں ہوا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ لنڈن کے فلیٹ محلات یہ بتائیں آپ کے ہیں کیونکہ ان کے نام پہ ان کے نواز شریف نے بچوں کے نام پہ فلیٹ لیے تھے سارے باہر جو گھر ہے محلات ہیں بچوں کے نام پہ تم مریم بیتی ہیں ذرا فیصل چلا کے بتاؤ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مریم بیتی پاکستان میں بھی کوئی پاکستان نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری باہر بہرم بھائیم کی پاکستان یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے نام میری پھر سے سن لیں مریم بی بی نے کہا نام میری اور نام میرے کسی بین بھائی کی باہر تو چھوڑے پاکستان میں بھی پروپٹیز نہیں ہیں اب مریم بی بی کو کیا پتا تھا کہ ایک اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اس کو کیا پتا تھا کہ پینما میں انکشاف ہو جائیں گے اور جب انکشاف ہوا ان کے بھائی حسین شریف نے کیا کہا جی لندن مقابلی ہے یہاں دلاللہ پارکنین کے پر یہاں پارکنین کے پر یہاں پارکنینٹس ہیں وہاں دلاللہ ہمارے ان کو آفشور کمپنیز نیسکو انلیمٹیڈ اور نینسان انلیمٹیڈ ہیں ان کو پون کرتی ہیں تو سمجھ گئے اس کے بعد کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہماری پرابٹیز ہیں اب مجھے یہ بتائیں میں یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی آپ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی اگر آپ کا حلال کا پیسہ تھا تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی جھوٹ بولنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ آپ کا پیسہ تھا آپ کا پیسہ چوری کیا ہوا تھا یا غریب قوم کا پیسہ چوری کر کے پارنے کے گئے تھے اس لیے جھوٹ بولنے کی اور جب میں بھی آپ سے کرپشن کی تو مزید ابھی کل کل ایک سو بیس میں لہور میں ایک زبردست میچ ہونے والا ہے انشاءاللہ زبردست میچ ہونے والا ہے ایک طرف ایک طرف وفا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت ان کے سارے وسائل ان کے وزیر ان کے ایمین ہیں پی ایم بی بی یہ سارے ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہے طریق انصاف کی ڈاکٹر یاسمی جتنا جتنا بجیاں جمعتا بی بڑا پٹڑا جتنا مئی مران خان جتا تحریک اجی میرا دیگار دائے کل کل جب الیکشن ہوگا تو لہور کی عوام کو میں جانتا ہوں میں اپنے لہوریوں کو جانتا ہوں خون میاں والی سے ہے لیکن بڑا ہوا لہور میں ابھی نہیں ابھی آتش بازی نہیں ابھی نہیں انشاءاللہ کل آتش بازی ہوگے کل شام کو جب الیکشن ختم ہوگا ابھی نہیں اچھا سنیں سنیں الیکشن میں لہور کے لوگ فیصل کہ کیا وہ اپنی عجلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عجلیہ پہلی دفعہ طاقتور کو اتصاب کیا ہم میں اپنے سپریم کورٹ کو آج سلام کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آپ نے ہمیں امید دی ہے آج تک پاکستان میں جیلو میں صرف غریب آدمی جاتا تھا صرف کمزور جاتا تھا پاکستان کی تاریخ میں جب بھی طاقتور کا کمزور سے تاکرا ہوا تاکشان جیتا ہے میں نے جب آٹھ دن جنرل مشرف کے دور میں جیل میں گزارے ڈی جی خان کے جیل میں میں آٹھ دن گزارے آپ یقین کریں مجھے ایک بڑا ڈاکو نہیں نظر آیا سارے بجارے غریب کمزور کمزور ترین طبقے کے غریب لوگ پتہ نہیں ان کے گھروں میں کیا رہو کہ کمانے والے کو جب جیل میں ڈالا تو پتہ نہیں گھروں میں کیا گزر رہی ہوگی ان کی صرف غریب آدمی تھا کوئی سائیکل چوری کوئی بکری چوری کوئی بینس چوری کوئی موٹر سائیکل چوری غریب لوگ جیلوں میں اور ان بچاروں کا اگر چھت مہینے کی سزا ہے وہ بچارے پانچ پانچ سال جیلوں میں گل ساڑھ آئے ہیں ان کا قصور سب سے بڑا قصور ان کی غربت اور اسیمبلی میں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں کئی سارے نہیں کئی بڑے بڑے ڈاکو قبضہ گروہ قاتل مجرم اس ملک کے جو لوگوں نے سب سے زیادہ ملک کو نقصان پچھایا وہ آج آپ کو نیشنل اسیمبلی میں نظر آتے ہیں جو ملک کا نواز شریف وہ جس کے بچے جس کا ایک بیٹا چھے سو کور روپے کے گھر میں رہے دوسرا بیٹا اربو پتی تیسری بیٹی کی چار بڑے بڑے محلات مریم بی بی کے نام پہ سب سنگا لندن میں علاقہ ادھر اس کے ہوں اور اس ملک کے اندر آدھی عبادی آدھے پاکستان کے بچے کیونکہ ان کو خوراک نہیں ملتی نہ وہ اپنی ان کے دماغ پوری طرح پڑھتے ہیں اور نہ وہ پورے قط پہ پہنچتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کی صحیح مانے میں روٹی نہیں دے سکتے ہیں یہاں پینتیس فیصد بچوں کو بیماری ہے وہ بیماری ہے جس کو میلیوٹریشن کہتے ہیں غزانہ پوری ملنے سے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ پچے مرتے گندہ پینے کی بیماریوں سے اس ہماری عورتیں سب سے زیادہ دنیا میں ڈلیوری پہ پاکستان میں عورتیں مرتی ہیں کیونکہ ہم ان کو بنیادی سہولت نہیں دے سکتے صحیح کی اس ملک کے اندر بیروزگار پھر رہا ہے دھائی سننے پھر سے دھائی کڑھوں پچہ سکولوں میں نہیں ہے جن کا مستقبل دباہ ہو گیا اور یہ مجھے کیوں نکالا یہاں سے پیسہ نکال کے باہر اور بچے عربوپتی اور پھر معصوم سی شکل بنا لیتے ہیں مظلوم بن جاتے ہیں لیکن جی مجھے کیوں نکالا وہ اپنی شکل دے کیلئی تھی مجھے کیوں نکالا نواز شریف یہ نہ پوچھو تمہیں کیوں نکالا یہ پوچھو کہ بچارے وہ لوگ جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان سارے جیلوں کی سارے جو آج پاکستان کے جیل کے چور ہیں ان کی چوری سب کی ملالو تمہارا ایک بیٹے کوڑ پہ کے گھر میں رہتا ہے لنڈن میں اس سے کم ہے آپ کی ایک ایک بیٹے کا محل سارے چوروں کی چوری سے زیادہ ہے اس لیے این اے ایک سو بیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے میں لاہور کے لوگوں کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے لاہور کے لوگوں این اے ایک سو بیس کے لوگوں سارا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کیا آپ اس ملک میں ادلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان کے سب سے بڑے ٹاکو کے ساتھ کھڑے ہیں فیصلہ کرو ہمیں پتہ ہے یہ پیسہ چلائیں گے ساری زندگی انہوں نے لوگوں کے زمین خریدے ہیں رشوت دے دے کے یہ شریف خاندان نے جیجز کو رشوت دی انہوں نے آرمی چیف عاصف نواز انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سزاد علی شاہ اس کے سپریم کورٹ پر ڈنڈوں سے حملہ کروایا انہوں نے بریف کیس بھیج کے جج خریدے کوٹا کا بینچ انہوں نے الیکشن کمیشن کو خریدے انہوں نے اپنے کرپت لوگوں کو سارے بڑے بڑے اداروں میں بٹھایا انہوں نے ملک کا مستقبل تباہ کیا انہیں ایک سو بیس کے لوگوں فیصلہ کریں اپنے زمیر کے مطابق اگر یہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں پکڑ لو پیسہ ہی سے لیکن پوٹ پھلنے کو لگانا مریم بیوی سے یہ پوچھیں پھر سے بتائیں آپ نے تو کہا تھا نہ میری نہ میرے بہن بھائیوں کی پاہر تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی جاہدات نہیں ہے مریم لوگوں سے سچ بولو بتاؤ لوگوں کو جا کے مظلوم نہ بناو کہ دیکھیں جی میری ماں پر جو ووٹ دے دو یہ پوچھیں جب مریم بی بی آئیں گے آپ کے کہ جی میری برام بے بارہ ووٹ دے دو آپ مریم بی بی سے یہ پوچھیں کہ کیا تیس سال میں تیس سال میں چھے دفعہ پنجاب آپ کا تھا چھے دفعہ پنجاب میں آپ نے باری لی ہے کیا تیس سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر بیگن کلسوم نواز پر ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کتنوں کی ماہیں باہر جا سکتی ہیں کتنوں کی ماہیں باہر علاج کرانے جا سکتی ہیں میں تو اقتدار میں نہیں رہا لیکن شاکت خانم کینسل اسپتال میں دو دفعہ میرا علاج ہوا ہے مجھے باہر جانا نہیں پڑا شاکت خانم کینسل میں میرا علاج ہوا ہے تو خوش آپ کے لوگوں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ جی ہے ملک تبدیل ہوگا انشاءاللہ انصاف جیتے گا مجھے نیا پاکستان نظر آ رہا ہے مجھے اچھا وقت نظر آ رہا ہے مجھے وہ پاکستان نظر آ رہا ہے جو کردے علامہ اقبال کی خواب والا پاکستان جدر عدل اور انصاف ہوگا جدر مضبوط ادارے ہوں گے جدر ہماری ساری پالسی بنے گی غربت ختم کرنے کے لئے آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں پہلی باری ہمیں ملی ہے پہلی دفعہ پختون خواہ میں پہلی دفعہ ہمیں باری ملی جو بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے فیڈل گممن کی اس کے مطابق پانچ گناہ غربت پختون خواہ میں چار سالوں میں کم ہوئی ہے بنجاب کے مقابلے میں اگر ایک چھوٹا سا سنگپورٹ ایک ایسا ملک بن سکتا جدر لوگ پاکستان سے لوگ نوکھیں ڈھونڈنے جا رہے ہیں خوشحال ہے بے روزگاری ختم ہے تو کیوں پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اگر چائنہ تیس سالوں میں پچاس کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال سکتا ہے تو پاکستان بھی انشاءاللہ اگلے دس سال میں دس کروڑ غریبوں کو غربت سے نکال سکتا ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا ہم نے صرف پالیسی بنانی ہے صرف ایک چھوٹے سے امیر تاری عوام کے لیے کہ ہم نے غربت ختم کیسے کرنی ہے پنجاب کے مقابلے میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے مقابلے میں پچھلے چار سال میں پختون خواہ میں گناہ غربت کم ہوئی ہے اور وہ صوبہ تھا جو دہشت گردی کی جنگ سے سب سے زیادہ متاثر تھا ستر فیدر انڈسٹری بنگ تھی تباہی تھی پولیس تباہ ہوئی تھی سات سو پولیس والے مارے گائے تھے اور آج مجھے فخر سے کہتا ہوں میں کہ مثالی پولیس ہے پختون خواہ کی جو پولیس ہے پروفیشنل ہے میرٹ پہ ہے کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے آج پختون خواہ کی پولیس جرم نیچے لے کے آئی ہے دہشت گردی نیچے لے کے آئی ہے امن کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے انشاءاللہ میں آپ کو پولیس اور سنگ کی پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا جب 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 میں میاں والی میں امنے تھا سارا وقت پرچی آ رہی ہے جی تھانا کچیری تھانے میں غلط پکڑ لیا تھانے سے نکالو سائم لگتا تھا جناب تھانا کچیری اور پٹواری ساری سیاست تھی تھانا کچیری پٹواری آج آپ پختون خواہ میں جا کے پوچھیں کہ کیا پٹواری رشوت لیتے ہیں پوچھیں کہ کیا پولیس میں کبھی آپ کو سفارش کی ضرورت پڑی ہیں آپ وہاں جا کے پوچھیں آپ پوچھیں پختون خواہ میں لوگوں سے آپ کو پختون خواہ کے لوگ خود بتائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن میں پختون خواہ کے لوگ کبھی ایک پارٹی کو دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتے ہیں ایم ایم اے کو ووٹ دیا اگلے الیکشن میں فارغ این پی کو ووٹ دیا اگلے الیکشن میں فارغ پختون خواہ کے اندر تحریک انصاف کو اچھدار میں لے کے آئے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں دو تہائی اکثریت سے پی ٹی آئی جیتے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ووٹ ڈیزل کا بھی بڑا برا حال ہونے والا ہے انشاءاللہ نیا دور پاکستان میں آنے والے نوجوانوں آپ مطمئن رہے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہے میں نے مغرب کے نظام دیکھے ہیں میں نے سنگاپور کو اوپر جاتے دیکھا ہے میں نے چائنا میں جا کے دیکھا کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ہم نے ترقی ہم تب کریں گے جب ہم اس ملک سے غربت ساری پالیسیز بنائیں گے غربت کم کرنے کے لیے روزگار کیسے دینا ہے کیسے مدد کرنی ہے مزدوروں کی کیسے مدد کرنی ہے نوجوانوں کو کیسے سستے قرضے دینے کہ اپنی بزنس صدق کریں تاکہ ان کو روزگار ملے جو بھی کام ہوگا جو پالیسی بنے گی کیسے لگانا ہے یہاں سارا ٹیکس عوام دیتی ہے منگائی کے ذریعے سارا پیسہ عوام سے کٹھا کیا جاتا ہے طاقتور پیسے والے لوگ نواز شریف طرح کے لوگ اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے عوام لوگ ٹیکس دیتی ہے جسے غریب غریب انشاءاللہ ہم آپ کو ایک منصفانہ ٹیکس کا نظام دیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی خوشی سے ٹیکس دیں کیونکہ ان کو فائدہ ہوگا ٹیکس کا ان کو سیکیوریٹی گارڈ نہیں کرے کرنے پڑیں گے ان کو جنریٹر نہیں لگانے پڑیں گے ان کے بھی خرچے کم ہو جائیں گے اور جو عام آدمی ہیں وہ دعائیں دے گا اس ملک کو عام آدمی کی دعائیں لگیں گی پاکستان کو جب ہم اس کی خدمت کریں گے جب ہم غربت کم کریں گے یہ اللہ کا کام کریں گے یہ نبیوں کا کام ہے کہ عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ وہ ریاست بنانی ہے اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی اس کے راستے پر بنے گی کہ جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی چیئرمند علیہ السلام خشاب میں جلسہ آدم سے خداف کرتے ہیں کہ مسائل بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور بہت جلد نیا پاکستان بنے گا